اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب خیاریہ سے ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل آکے بوفیشل یوٹیوب چینل دوستو کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو پبلش کی تھی ہاو ٹو پبلش اپ ان گوگل پلے کنسول ان ہندی سٹیپ بائی سٹیپ بیٹا ورجن 2020 تو دوستو یہ ویڈیو کے اوپر جو ہے بہت اچھے ویوز آگئے ہیں میرے ٹو ویک کے اندر نائن نائن ایٹی ایٹ ویوز آئے ہیں اور واش ٹائم بھی مجھے اس پہ بہت اچھنا ملا ہے تو دوستو اسی ویڈیو پہ جو تھا بہت زیادہ کمنٹ بوکس میں میسیج آ رہے تھے کہ ہم اس کے اندر جو ہے کہ اپنے اپلیکیشن کو اپڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں اور بیٹا ورجن میں ہم اپنے پرائیویسی پولسیکا لنگ کیسے کہ چینج کر سکتے ہیں اور بیٹا ورجن میں ہم اپنے ایپ کو انپبلش کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تین ٹوپک کو آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں کیونکہ میرے نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ دیکھیں میں نے اپنا گوگل پلے کنسول کا جو اکاؤنڈ ہے بیٹا ورجن وہ میں نے اوپن کر لیا ہے یہ دیکھیں گوگل پلے کنسول بیٹا ورجن تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھیں میرا ایک ویڈیو یہ والی اپلیکیشن ہے کٹس ویڈیو والی تو ہم اسی کو ہی اوپن کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اوپن ہوگی ہے تو سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ ہم اس کو اپڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھیں سائیڈ میں آپ کو ایک اپشن ملے گا ریلیز کا اس کی نیچے آپ کو ملے گا ریلیز آور ویو کا تو آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے کلک کلک کرنے کے بعد آپ کو اس طریقے سے انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے انٹرفیس سامنے آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ریلیز ڈیسپورٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ ریلیز ڈیسپورٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو اس طریقے سے انٹرفیس آئے گا اس میں آپ کو بتائے گا کہ آپ کا جو ورجن پہلے سے اپنے پبلش کیا ہے وہ کون سا ہے اس میں جو ورجن پبلش کیا ہے 1.1 ہے ابھی ہم نے اس کو نیو اپ ڈیٹ کرنی ہے تو یہ دیکھیں آپ کو ایک بٹن ہائیلائٹ ہوگا create new release کا تو آپ نے اس کے اوپر کر دینا ہے کلک جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو اس طریقے سے انٹرفیس آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا نیچے سکرول کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے جو نیو ورجن کے ساتھ آپ نے اپک کو اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا نیچے سکرول کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے release name اس کے بعد آپ نے اس میں release notes لکھنا ہے کہ آپ نے کیا کہ آپ نے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا نیچے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو بٹن ہائیلائٹ ہو جائے گا save کا تو جیسے آپ save کریں گے اس کے بعد آپ کا review کا button ہائیلائٹ ہوگا جیسے آپ review پہ کلک کریں گے تو آپ کا app جو ہے وہ publish pending کے لیے ready ہو جائے گا تو جیسے وہ google آپ کا application کو check کرے گا update کو تو ان کو لگے گا کہ یہاں اس application کو update کرنا چاہیے تو وہ آپ کی application کو live کر دے گا play store پہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو آپ کی mail کو پر وہ مسئلہ آپ کو بتا دیے جائے گا تو دوستو دوسری جو message جارہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ ہم اپنی application کو جو ہے وہ unpublish کیسے کریں گے تو آپ نے ایسے release کی اندر آنا ہے تو آپ کو یہ دیکھیں آپ ایک folder ملے گا setup کا setup میں آنے کے بعد آپ کو ملے گا اس میں ایک اور folder ملے گا advance setting کا advance setting میں آپ نے آ جانا ہے دوستو جیسے آپ advance setting میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ دو option ملیں گے کہ آپ کا جو app ہے وہ publish ہونا چاہیے یا unpublish تو اس میں آپ اپنے application کو جو ہے automatically جو ہے جو بھی آپ select کریں گے جیسے آپ select کریں گے یہ دیکھیں بھی میرا app جو ہے وہ publish ہے تو میں اس کو unpublish کرنا چاہتا ہوں تو میں unpublish پہ click کروں گا اور یہاں پہ save change کے اوپر آپ click کر دوں گا اور یہ دیکھیں unpublish آ گیا تو میں unpublish پہ click کروں گا تو میرا جو app ہے وہ unpublish ہو جائے گا تو ابھی ہم اس کو review کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو app ہے وہ unpublish ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے مجھے لگتا ہے کچھ time لگتا ہے unpublish ہونے میں تو پھر بھی ہم چیک کر رہتے ہیں view on google play تو یہ دیکھیں دوستو ہمارا جو app ہے وہ unpublish ہو چکا ہے تو ابھی اگر ہم نے اس کو publish کرنا ہے تو دوبارہ پھر ہم نے وہی advance setting میں جانا ہے release میں جانے کے بعد سیٹم میں جانا ہے سیٹم کے جانے کے بعد ہم نے advance setting میں آنے کے بعد ہم نے app کو publish کر دینا ہے اور بعد میں save change کے اوپر ہم نے click کر دینا ہے اور publish کے اوپر click کر دینا ہے تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں dashboard میں جانے کے بعد کہ ہمارا app جو ہے وہ publish ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور یہ دیکھیں دوستو ابھی time لگے گا اس میں کچھ publish ہونے میں no problem لیکن ہو جائے گا تو اس کے بعد دوستو جو third topic تھا کہ وہ تھا کہ ہم اپنے application میں جو privacy policy جو link ہے وہ کیسے change کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں بلکل نیچے آ جانا ہے سب سے نیچے یہاں پہ آپ کو ایک دو option بھی لیں گے یہ دیکھیں policy میں آنے کے بعد آپ نے آنا ہے app content میں جیسے آپ app content میں آئیں گے تو اس میں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک آپ کو option ملے گا privacy policy کا اس میں آپ کو یہاں پہ ایک button ملے گا manage کا آپ نے manage کے اوپر click کر لینا ہے اور یہاں پہ اپنا کوئی بھی جو link ہے آپ نے یہاں پہ اس کو paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد آپ نے اس کو save change پہ click کر دینا ہے اور آپ کا جو privacy policy کا جو link ہے وہ بھی change ہو جائے گا تو دوستو overall جو آپ نے comments کیے تھے وہ والی ویڈیو کے نیچے how to publish google play console تو اس کے جتنے بھی comments کے جو بھی جواب تھے وہ میں نے اس ویڈیو میں clear کر دی ہیں تو اگر آپ کو اور بھی کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے comment box میں comment کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ next ویڈیو بنا کے آپ کو اس میں بھی cover کر دوں گا ابھی آپ کا جو ہے آپ نے جیسے اس میں app update کرنا ہے وہ بھی آپ کو میں نے سکھا دیا ہے جیسے آپ نے اپنے app کو publish unpublish کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سکھا دیا ہے اور third میں آپ کا جو اپنے privacy policy کا جو link ہے وہ change کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگیے ویڈیو کو کر دیں like چینل کو کریں subscribe bell icon کو ضرور press کریں کیونکہ میرے new animal video update سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیار